پاکستان تیریکن صاحب کے دو چوٹی کے لیڈروں کی بیانات جس میں ایک کہہ رہے تھے بھائی صاحب سباتی صاحب کہ جی ملتوی کیا گیا خان صاحب کے حکم پر لیکن خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کسی کے ذہن میں نہ بھی بات آ رہی ہو تو اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ جی خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھا جائے بھئی ہم نے تو نہیں کہا آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالے آزم سباتی صاحب کی خان صاحب کی کمزوری ہے یا جلسہ ملتوی ہو گیا اور مزید اس کو تقویت دینا کہ خان صاحب کی کمزوری ہے یا جلسہ ملتوی کی ہو گیا یا کنفیون ہے یا پارٹی تیدر بدر ہوئی اس کو تقویت دی چوہب شاہین صاحب نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جلسہ بھئی اگر آپ کو نہیں پاتا ہے میڈیا پر جا کے بتا رہی کیا ضرورت ہے اپنے اندر کا جو آپ جو تماشا چل رہا ہے وہ پورے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے یا کنفیون ہے اور آپ کی کمزوری یہ آپ سارے دنیا خود بتا رہے ہیں کمزوری ہے لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے نا وہ بات معاملہ کلیر کیا انہوں نے سارا مدہ ڈال دیا آزم سباتی کے اوپر سرمایج علیمہ صاحبہ کو اور سب سے جو مزہ کا خیص آج اسے کہتے ہیں نا ایک فلم میں یا ٹی وی کے اندر ایک ہوتا ہے کومیڈی سین وہ کومیڈی سین کیا ہے نا ناظر دین پاکستان تحریک انصاف کے ابنڈنڈ یا سسپینڈڈ یا پتہ نہیں کون سے شیر حضر خان مروبت صاحب نے مبینہ طور پر انہوں نے کہا آ بیل مجھے مار انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرو مجھے ہیرو بننا ہے مجھے گرفتار کرو اپری بھی شیڈ پھار دی اور پولیس والے کی پھارنے ہی کوئش کی لیکن پولیس میں بھی ان کو گرفتار کر کے چھوڑی دیا لیکن جو تماشا لگایا انہوں نے وہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں بھٹی صاحب اور میاں جاولدی صاحب بہت وارم ویلکم بھٹی صاحب یہ جو تماشا لگاوا ہے یہ کیا ہے یہ یہ کنفیوجن ہے تحریک انصاف میں جنرل فیس کی گرفتاری کا کوئی تعلق ہے اس کے بعد بھوکھلات کا شکار ہو گئے یا جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کچھ لوگ جو ہے تحریک انصاف کے وہ چاہتے ہیں عمران خان با رہے ہیں دیکھئے دو تین باتیں ہیں پہلی بات کہ اس وقت عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بلا شبہ مقدمے ہیں سزائیں ہیں نئے کیس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں فوجی عدالت میں ان کے کیس چلنے کا مسئلہ ہے قید ہے لیکن عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے سامنے دو تین مرتبہ یہ کہا کہ میرے سب سے بڑے مسئلے یہ نہیں ہیں میرا سب سے بڑا مسئلہ ہو آپ لوگ آپ نکمے ہو نائل ہو ڈرپوک ہو بزدل ہو پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ بات کر کے اور کھڑے نہیں رہتے بات پر اور آپ آپس میں لڑتے رہتے ہو آپ لوگوں کو میرے ووٹرز کو مایوس کر رہے ہو قوم آپ کے پیچھے ہے مگر آپ قوم کے آگے نہیں ہو یہ عمران خان صاحب کہہ چکی ہے نمبر ون نمبر ٹو علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ کا ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا آپ کو آپ لاست پروگرام میں آپ نے بتایا بھی کہ علیمہ اور بشرا بی بی کے آپس میں کیا گفتگو ہوئی کیسے تو تو میں میں ہوئی تو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ پارٹی کو ان کو سیریس نہ لیں آپ نے اپنے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق نہ کریں میری بہن ہے میرے بارے میں کنسرن ہے لیکن نہ کریں اب عمران خان صاحب کی پارٹی میں مسئلہ کیا ہے اختلافات ہیں بہت پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے آگے آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ پیچھے چلے گئے ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہیں تو اب یہ جو آج کا معاملہ ہوا اس میں بھی بڑا عجیب سا ہے گو کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ساری یہ آج کے جلسے کی کہ آج کے جلسہ نہ ہو ایک تو جو مبارک ثانی کیس لگا ہوا تھا ختم نبوت والا معاملہ تھا ہماری ساروں کی ریڈ لائن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی خاطر ایسا پروٹیس بار نہیں نکال سکتے جس پہ گورنمنٹ میں پریشر پڑے یا اداروں پریشر پڑے اور عمران خان کو کوئی ریلیف ملے ایسی فورس نہیں ہے عمران خان کے پاس نہ ان کی پارٹی کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے عمران صاحب کے پاس یہ کہہ رہے آپ نہیں نہیں دیکھئے یہ تو عمران خان صاحب جب باہر تھے اس وقت بھی یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے یہ یہ ہمارے ہاں کوئی روایت نہیں ہے عمران خان صاحب جب باہر تھے سکسٹی ٹو جلسے انہوں نے کی ہے لانگ مارچ کی ہے لانگ مارچ آپ دیکھ لیں کیا تھا عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے تو کیا تھا تو یہ ہے نہیں لیکن جو دو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ یہ تھی کہ ایک آج یعنی حالت یہ ہے کہ جب آزم سواتی صاحب اور بیرسٹر گور ملے تو پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کور کمیٹی کو بھی پتا نہیں تھا اور تحفظ آئین پاکستان جو تحفظ آئین پاکستان جو ان کی اتحاد ہے ان کو بھی پتا نہیں تھا وہ بعد میں انہوں نے جلاس کیا اور ترنول گئے جا کر انہوں نے وہاں جا کر نرازگی کا اظہار کیا تو پارٹی میں اختلافات ہیں اس سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے پارٹی کے لوگ ایسے ہیں جو رانگ نمبر بھی ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرے پہ شک بھی کیا جا رہا ہے لیکن بہرحال اس وقت پارٹی مسائل ہیں تو بھٹی صاحب اس کا مطلب عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے کشتی کے سوارے کو نواز شریف صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ نائنٹی نائن میں ان کی تھی پاپلیٹی ٹو تھرڈ میجورٹی ان کی تھی پارلیمنٹ میں اور انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا اور لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ قدم بڑا نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں پیشے جب میاں صاحب کہتے ہیں میں نے ملوکے دیکھا کوئی ساتھ ہی نہیں تھا تو کہہ رہا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہی پاپلر تھے نائنٹی نائن میں لیکن عوام ان کے لیے سڑکوں پہ نکلے نہیں جب وہ جیل ہو گئے نائنٹی نائن میں عمران خان بھی پاپلر ہے آج نواز شریف کی طرح یا ان سے زیادہ تھوڑے سے ہوں گے یا بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بھی عوام باہر نکلنے کو تیار نہیں ان کو رہا کروانے کے لیے یا کوئی پریشر ڈالے کے لیے حکومت پہ یہی کہہ رہے ہیں آپ نہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ کوئی کسی کو پاکستان میں ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی کسی کو جیل سے لوگ نکلوا سکیں اور یہ ایسا نہیں ہوا لیکن عمران خان اور نواز شریف صاحب میں زمین اسمان کا فرق ہے نواز شریف صاحب پانچ پانچ ہسپتالوں میں پھرتے رہے نواز شریف صاحب نے پانچ درخواستیں دیں کہ میں بوڑا ہوں سینئر سیٹیزن ہوں میرے آسابی طور پر کمزور ہوں سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے بارہ اٹھارہ دوائیاں کھاتا ہوں بارہ بیماریاں ہیں اور آٹھ ہفتے کے لیے وہ گھر بھی گئے اور ہسپتالوں میں بھی رہے ڈیل ڈیل میں بھی لگے رہے اور پھر جب بھی کوئی کھڑا ہونے کا وقت آیا وہ کبھی جدہ چلے گئے کبھی لندن چلے گئے اور جب بھی لڑائی شروع کرتے ہیں لیکن لڑائی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ لڑائی لڑ نہیں پاتے ڈکٹیشن نہیں لوں گا لے لی میں کھڑا ہوں نہیں جدہ چلے گئے یعنی اتزاز احسن صاحب کا آپ کو فکرہ یاد ہے کہ ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کلسوم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمارے سپائی ہیں ہراول دستے ہیں پیچھا نہیں اٹنا لڑنا ہے کہتا ہے صبح میں اٹھا تو پتا چلا ہے تو وہ تو جدہ پہنچ گئے ہیں ساری فیملی نواب زیادہ نسل اللہ خان کو مجبور کیا کلسوم نواز صاحبہ اللہ ان کی مغفرت کرے بخشش فرمائے کہ بینظیر بھٹو کو راضی کریں اے آر ڈی بنانے کے لیے وہ دبائی گئے اے آر ڈی بنائی ایک دن صویرے بیٹھ کے اکا پی رہے تھے ان کے ملازم نے آکے کہا کہ وہ تو نواز شیر صاحب چلے گئے انہوں نے کہا کیسے چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں انہوں نے کہا جدہ چلے گئے ہیں لیکن بھٹی صاحب آپ کو یہ تاریخ صاحب سنیے گا سنیے گا جیل جب یہ نہیں ہو جائے گی جی سر سنیے گا صرف میں معذر چاہتا ہوں کہ نواب زیادہ نسل اللہ صاحب نے تاریخ ساز جملہ بولا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ میں نے سیاست دانوں سے ڈیل کیا آج تاجر سے ڈیل کیا اور دھوکہ کھا گیا اور پھر غوث علی شاہ جب یہ جدہ گئے تھے وہ ساتھ والے سیل میں تھے تو غوث علی شاہ گلا کرتے رہے کہ جہاز میں ایک سیٹ تو ہوتی یا کم از کم مجھے بتا تو جاتے تو نواز شیر صاحب اور عمران خان عمران خان غلط جگہ پہ ہے صحیح جگہ پہ ہے اس کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے وہ جیل میں ہے وہ سارے مقدمے فیس کر رہا ہے وہ ہسپتالوں میں نہیں پھیرا اس نے رحم کی اپیلے نہیں کی اس نے ڈیلے نہیں کی وہ جدہ نہیں گیا وہ لندن نہیں گیا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ معاف کر دو حضور آگے جانے دو وہ نہیں کر رہا اس کے ہم سٹین سے کر سکتے ہیں ہم اس کے سٹین سے کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا غلط ہے صحیح ہے لیکن دونوں کو کمپیر کرنا یہ زیادتی ہے موسیقی